آئے حید علیؑ سیڈ یاد جنہا باق ربائی عرض ہے وہ الگ بات مسیبت اٹھا گئے سجاد مگر یزید کی ہستی مٹا گئے سجاد مگر یزید کی ہستی مٹا گئے سجاد جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آگئے سجاد امام دین شہِ گردو سریر ہیں سجاد زمین پہ وئی خدا قدیر ہیں سجاد نبی رہے صدق اللگیر ہیں سجاد جو رن پڑے تو جناب امیر ہیں سجاد دلیر باپ کے بیٹے دلیر ہیں یہ بھی اور علیؑ سے شیر کے پوتے ہیں شیر ہیں یہ بھی علیؑ سے شیر کے پوتے ہیں شیر ہیں یہ بھی ہوئے جمع یہ چمن میں تو ہو گئی شادی ہوئی نصیب امام حسن کی دامادی خدا نے آپ کو اولاد بھی جو دی ہا دی بڑی محمدِ باقر سے گھر کی آبادی شریکِ کارتِ زہرہ کے نورِ عین کے ساتھ گئے مدینے سے تا کربلا حسین کے ساتھ نبی رہے عصدِ کردگار ہیں سجاد جلالتِ شہِ دلدل سوار ہیں سجاد حشمِ حاش میں گردو وقار ہیں سجاد اور یزیدیت کے لیے ذل فقار ہیں سجاد یزیدیت کے لیے ذل فقار ہیں سجاد قدم میں دم ہے شہِ دستگیر کی صورت اور علیؑ ہے یہ بھی جنابِ امیر کی صورت علیؑ ہے یہ بھی جنابِ امیر کی صورت تو وہ تھا گھلے ہوئے بازوں میں زور و طاقت کہ جس کی شیر دلوں کے دلوں پہ تھی ہے بات بھئی ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمار جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بے آر جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بے آر حسین اگرچہ اسی مار کے کو جھیلے تھے مگر وہ پھر بھی بہتر تھے یہ اکیلے تھے تو خلیلِ پاک کا ترکا ہے ان کتاب و طوان رگوں میں نفسِ پیمبر کا خون ہے جولان وہ ضرب تھی جو عباداتِ دو جہاں سے گران ملا ہے عرصِ امامت میں اس کا زور بھی ہاں بھئی جو تب نہ ہوتی تو عشرے کو حشر ڈھا دیتے اور ابو اتراب کی زورت زمین ہلا جو تب نہ ہوتی تو عشرے کو حشر ڈھا دیتے ابو اتراب کی زورت زمین ہلا دیتے مغالتیں میں نہ ڈالیں وہ گر یا اوزاری کسی کا خوف بجوس کی بریان نہیں داری یہ جانشینِ نبی یہ خلیفہِ باری بھئی بڑھے جو حصے کوئی آپ حد کریں جاری بڑھے جو حصے کوئی آپ حد کریں جاری بھرا ہوا تھا جو زورِ خدا کلائی میں اگر یہ لڑتے تو آتا مزا لڑائی میں اگر یہ لڑتے تو آتا مزا لڑائی میں تو شجاو ایسے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار سلاح لیتا تھا ابباس سالم بردار کیے تھے رن میں دفاعی جو مورچے تیار کہا تھا آکینی سے کہ واری سے کر رہا بھئی کرو جو رگ دو بدل کچھ حرائیں نہ کر لو اور مہازِ جنگ کا چل کر معائیں نہ کر لو تو یہ بحرِ دید گئے مشورہ دیاں نہ دیا بھئی وہ تھے چچا یہ بھتیجے کسی کو دخل ہے کیا یہ تھے امام تو وہ جاں نشین شہرِ خدا ارے خرد کے استاد تھے وہ ان کے سوا ارے خرد کے استاد تھے وہ ان کے سوا انہر انہیں جو علومِ نبی کے در سے ملے تو ہاتھ و ہاتھ انعجت کے فن پدل سے ملے جنابِ سیدِ سجاد امام ابنِ امام بسِ حُسین ہے سب سے بلند ان کا مقام علی نے نام پر اپنے علی جو رکھا نام علی کی عظمتیں بخشیں خدا نے ان کو تمام علی کی عظمتیں بخشیں خدا نے ان کو تمام حرم پہ ظلم ہوئے اور دھر جلا ان کا اور علی کی طرح رسن میں بندہ کلا ان کا تو یہ بات کے تھے دھنی ان کو تھی یہی ایک دھن کہ سن کے وہ بھی تو سمجھیں دماغ جن کے ہیں سن یہ تھے امینِ خطیبِ فراز مِم بَرِكُن امامِ نُزْخِ رَسُولِ بَيَا خُدَاءِ سُخُن بَيَ عزیزُ تین اماموں کے ہیں یہ نورُ اللہیں جو چُپ رہے تو حسن ہے جواب دے تو حسین جو چُپ رہے تو حسن ہے جواب دے تو حسین نبی کا علم و عمل ہے یہ سیرتِ سجاد دعا میں رجد و ہدایت طریقتِ سجاد زبورِ آلِ محمد فساحتِ سجاد خلیلِ بدقدہِ شام حضرتِ سجاد دلوں میں خوف تھا اس شیرِ حق کی طاقت کا اور کیا سوال نہ ان سے کسی نے بیعت کا دلوں میں خوف تھا اس شیرِ حق کی طاقت کا اور کیا سوال نہ ان سے کسی نے بیعت کا تو نبی کے خل کے وارس یہ خل کے مختار حرم کے قافلے میں حق کے قافلہ سالار زمینِ شام سے پوچھو جلال و جاہو وقار بندے ہیں ہاتھ مگر صدق کے علم بردار بندے ہیں ہاتھ مگر صدق کے علم بردار بہ یہ بہرِ علم کے جس وقت باز دیتا تھا اور سرِ حسین بن نزے سے داد دیتا آرِ تکبیر اللہ اکبر آرِ رسولات یا رسول اللہ آرِ خیدری یا علی حسین یاد جنابا آبازِ بلن سلاما اللہ امام صلی اللہ امام صلی اللہ وہ سر پہ بارِ امامت وہ پاؤں میں زنجیر نحیف اور جلالت کی سر بسر تصویر وہ صبر و شکر سے تبلیغِ دین عالم گیر بشر کے بھیس میں گویا ہے حسیرتِ شبیر بشر کے بھیس میں گویا ہے حسیرتِ شبیر حسیرِ ظلم بھی تھے زورِ مشرقین بھی تھے یہ ایک وقت میں عابد بھی تھے حسین بھی تو علی تھے جیسے شہنشاہ ظلمنن کے بعد حسن تھے جیسے امام سنم شکن کے بعد حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنجتن کے بعد ملی ہے حشر سے حد آپ کے عزائم کی کہ منتظر ہے قیامت علی کے قائم سارے صلوات اللہ علیہ وسلم سارے حیدری یادی یاد تو اگر نہ آبی دیزی جاہ سے جری ہوتے تو پھر نہ باقر علم پیمبری ہوتے نہ فیق جعفر صادق نہ جعفری ہوتے نہ شہر علم نہ حیدر نہ حیدری ہوتے انہی سے علم خدا کا خزانہ باقی ہے اور انہی کے لال کے دم سے زمانہ باقی ہے حسین صبر میں یکتا یہ ان کے ہمسر ہیں وہ فقر مرسل آزم یہ فقر حیدر ہیں حسین مصحف یزدہ یہ وئی دعور ہیں وہ دین حق علمدار ہیں یہ لشکر ہیں بھئی حسین اکیلے جو محصور فوج عادہ تھے تو شام میں سرے دربار یہ بھی تنہا تھے تو کرم کا اہل جہاں ان کو عبر کہتے ہیں حیدر شیر خدا کا حیدر کہتے ہیں اسی لیے انہیں سرکار صبر کہتے ہیں یہ اپنے دل کو مسائب کی قبر کہتے ہیں مقام صبر میں ہمسر شہے زمن کے ہیں اور کپی کی ترہ آزادار پنجتن کے ہیں تو بلادہ تن کی ہوئی تھی کہ والدہ سے چھٹے یہ دو برس کے تے دادا علی بھی سر سے اٹھے گئے بہشت خسن جب یہ بارہ سال کے تھے اور انہوں نے تاغ بہتر پھر ایک دن پہ سہے کہ جس طرح سے لٹے ہیں کبھی کوئی نہ لٹا کہ دو پہر میں بھرے گھر سے ان کا ساتھ چھٹا اور نہ ہم کو ماہ محرم کی ہو گئے بیمار کچھ اپنا ہوش نہ تھا ان کو آیا تیز بخار شہید ہو گئے آشور کو جس سب انسار اور حسین ابن علی پر بھی چل گئی تلوار پیداوے چھن گئی ناموس ہاتھ ملنے لگے اور قیام آل محمد تمام جلنے لگے تو پریت خاک پہ بہوش آبید بیمار تو کتارتی تھی یہ زینب اٹھو میرے دلدار امام وقت ہو تمہار کا افلا سالار ہمیں بتاؤ ہے کیا حتم اعزدِ غفار اتباہ ہو گئے خیمِ حرم کی در جائے اور یہ بیبیوں کی ہنیت کے جل کے مر جائے یہ بیبیوں کی ہنیت کے جل کے مر جائے سنی جو سید سجاد نے یہ وم کی صدا بدیر خاک پہ تڑپا حسین کا بیٹا یہ پہلا فتوہ بحیثیتِ امام دیا بچاؤ جان حلاقہ سے ہے یہ حق میں خدا کہیں نہ آگ میں پیاسے یتیم جل جائیں اور اٹھا کے گود میں بچوں کو سب نکل جائے اٹھا کے گود میں بچوں کو سب نکل جائے تو نہیں سروں پہ ردائیں تو غم نہ کھائیں حرم جلے نہ آگ میں کوئی ابھی تو زندہ ہے ہم تمہاری جانوں پہ آچائی تو خدا کی قسم علی کا شیر ہکھی چونگرن میں تیغ و دھدم جو میں لے تیغ اٹھائی تو پھر نہ معافی ہے تو سپاہ شام کو سجاد اکیلا کافی ہے تو صحا ہے دل پہ انہوں نے خضون ایک اور سی تم کہ سر کھلے سرے دربار جب کھڑے تھے حرم امام شام سے ایک شخص نے بزورِ اشم امیر شام سے ایک شخص نے بزورِ اشم بہن سکینہ کو مانگا کنیزی میں جس دم بغضب سے ان کے پڑا زلزلہ خدائی میں اور سمٹ کے زورِ علی آ گیا کلائی میں سمٹ کے زورِ علی آ گیا کلائی میں تو سنا سوال کنیزی کا جب سرے دربار جلال و غیض میں یوٹ کھڑا ہوا بیمار یہ جیسے قبرِ پیمبر پہ حیدرے کر رہا اسی مشیعتِ خالق سے گوچڑا تبخا میں یہ کانبان میں زورِ علی دکھا دیتے نہ ہوتی حضرتِ زینب تو حشر ڈا دیتے تو بڑا جو خیز میں جلدی سے وارسے کر رہا تو بیڑیوں کی گئی دور دور تک جنگا تو ہٹو ہٹو کا جو ہی تیل کا پڑا ایک بار ہوا یقین یہ سب کو کے چل گئی تلوار جبٹ رہے تے شیعق اللہ گیر کی سورہ اور کیا خطاب جنبِ امیر کی سورہ تو یزید کیا کوئی نچار مجھ کو سمجھا ہے لحیف و آجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے عمر سے پونچ یہ سو بار مجھ کو سمجھا ہے علی کی طرح ابھی آستین الٹوں گا اور دیارِ شام کی ساری زمین دیارِ شام کی ساری زمین الٹوں گا تو یہ رنگ دیکھ کے وہ نہ بکار گھبر آیا لکھا ہے پنجہ شیرِ خدا نظر آیا مثالِ زلزلہ دربارِ شام تھر آیا تو بڑھ کے سان یہ زہرہ نے تب یہ فرمایا بھئی ہٹو ہٹو یہ کسی سے نہ ہٹنے والا ہے یزیدِ تختِ حکومت تلٹنے والا ہے تو لئین ماں کے معافی تمام ان سے دبے تو انہوں نے باپ سے بڑھ کر یہ ظلم و جو سہے بھئی قید خانے زنداؤں میں ایک سار رہے رہائی بات یہ جب تک جیے کبھی نہ ہسے رہائی بات یہ جب تک جیے کبھی نہ ہسے بھئی کبھی نہ چین سے دنکوں نہ شب کو سوئے تھے یہ اپنے باپ کو چالیس سال روئے تھے یہ اپنے باپ کو چالیس سال روئے تھے تو ہرے ایک وقت جو کرتے تھے ذکرِ قرب و بلا اللہ یا اہلِ شکاوت نے ان کو زہرے دکھا بھئی شاہ کے بعد ہی نیغش پہ غجو آنے لگا پسر نے پوچھا تو فرمائے الویدہ بیٹھے پسر نے پوچھا تو فرمائے الویدہ بیٹھے جہاں سے اٹھتے ہیں جا کر لہد میں سوتے ہیں کبھی نہ آئیں گے ایسے ویدہ ہوتے ہیں کبھی نہ آئیں گے ایسے ویدہ ہوتے ہیں تو یہ کہہ کے اٹھے تحجد کو آبی دینا چاہ نمازِ آخری پڑھنے لگے بحالتِ زہر بھئی زہر نے کر دیا اپنا جو کام آخر کا گرے ایمام مسلے پہ کھا گے غش اگبا لرز لرز کی اے بولی زمین آئے غزہ مروب ہوتا ہے خرشید دین آئے غزہ تو لکا ہے سورِ یاثین غش میں شہنے پڑی یہ کہہ سرد بھری اور قضا امام نے کی پچھانے مار کے روئے تمام آلے ربی سدا بحش میں روح زمین جا کے یہ دی بھئی طبق زمین کے اس غم سے تھر تھر آتے ہیں اور حسین عابدِ مستر کو لینے آتے ہیں حسین عابدِ مستر کو لینے آتے ہیں سنی جو حضرتِ جبریل سے یہ غم کی خبر ہے جنا سے نکلے تمام ہم بیابہ رینہ سر جنابِ فاطمہ زہرابِ شجدر و مستر فریشتِ حضرتِ باقر سے کہتے تھے آکر جنابِ فاطمہ دادی تمہاری آتی ہے اور حسین صفتِ نبی کی سواری آتی ہے حسین صفتِ نبی کی سواری آتی ہے تو لگے امام کو جس وقت غسل دین امام جمع ہوئے دردولت پر خاص و عام تمام کیا تھا چاروں طرف روحِ انبیانِ قیام زمین سے تاب فلک تھا یہ قدسیوں کا قلعہ بے قطار باندھے رسولانِ پاگ روتے ہیں اور جہاں سے عابدِ مستر ودا ہوتے ہیں جہاں سے عابدِ مستر ودا ہوتے ہیں وہ جن و انس کے نالے وہ انبیان کی فغان اب اٹھنے والا ہے تابوتِ شاہِ کونوں مکان بے نظر میں پھر گیا باقر کے یہ کربلا کا سما نظر میں پھر گیا باقر کے یہ کربلا کا سما اٹھانے والے ہیں تابوت آج کتنے آج بے حسین اکیلے تھے اور فوج شام چھائی تھی وہاں پہ دادا کی تیروں نے لاش اٹھائی تھی وہاں پہ دادا کی تیروں نے لاش اٹھائی تھی تو یہ ذکر تھا کہ جو درائے گھر میں اہلِ ازا غراج جنازہ جو اس حجتِ خدا کا اٹھائی تھی زمین ہل گئی ماتم ہر ایک گھر میں ہوا خدا کے اٹھ سے ہائی ہائی کیا رہی تھی صدا پہ دلوں پہ اہلِ ازا کے حجومِ آفت ہے اور غریب امام کی بس آخری زیارت ہے تو چلیں بقیہ کو لے کر جنازہِ سجا بس اے جنازہ تھی یہ جننوں انس کی فریاد کہ آج اٹھ گئے ہائی امامِ ذہنِ العباد یہ کیسی چاہنے والوں پہ پڑ گئی اقتار یہ ابھی فراق کہا تھا حسین کے غم سے یہ دن بھی کم نہیں کچھ اچھ لے محرم سے تو یہ شور تھا کہ سکردے لہد لگے کرنے قطار باندھ کے ماتم کیا محبوں نے مزار میں جو سبھی مومن ہی لگے دھرنے مزار میں جو سبھی مومن ہی لگے دھرنے لہد میں تھاملی میت کسی کے ہاتھوں نے لہد میں تھاملی میت کسی کے ہاتھوں نے جو دیکھا سامنے تو زہرہ کے نورِ این این ہو کیسار کو تامے ہوئے حضرتِ حسینؑ کیسار کو تامے ہوئے حضرتِ حسینؑ ایسی